اپڑوں میں سردیوں میں گزارہ کرتی ہے مگر اپنے خامن کے ساتھ وہ خوش ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو عزت ملتی ہے اور اس کو خامن کی طرف سے محبت ملتی ہے چنانچہ ایک میاں بیوی بہت غریب تھے خامن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا مگر میاں بیوی آپس میں محبت بہت تھی چنانچہ جب شادی کا دن آتا جس کو انیورسری کہتے ہیں شادی کی تو شادی کے دن دونوں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا گفت پیش کیا کرتے تھے بیوی خامن کو دیتی تھی اور خامن بیوی کو دیتا تھا اب ایک ایسا وقت آیا کہ خامن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا اور بیوی کے پاس بھی کچھ بجت نہیں تھی مگر شادی کی انیورسری کا دن قریب تھا تو میاں بیوی دونوں کے دل میں چاہت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو گفت پیش کریں اللہ کی چاند کے بیوی کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک دکان دیکھی کہ جس دکان پر یہ وگز نہیں بنتی مسلمانوں کے معاشرے میں تو اتنی نہیں ہوتی لیکن باہر کافروں کے محول میں بہت ہوتی ہیں کہ ٹوپیوں ہوتی ہیں جن کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں مرد بھی پینتے ہیں عورتیں بھی پینتی ہیں تو وہ وگ کی دکان تھی تو وہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی تو دکاندار نے اسے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ جو وگز بناتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹی فیشل بال ہیں یا اریجنل اس نے کہا نہیں اریجنل ہیں ہم خرید لیتے ہیں جس کے لمبے بال ہوں تو عورت کے دل میں کیا خیال آیا اس نے کہا کہ اچھا میرے بال تو بہت لمبے ہیں اگر میں جو ہے کٹوا دوں تو کیا تمہیں بہت اچھے جو ہے اس کے بدلے پیسے دے دوگے اچھا عورت کے دل میں چاہت تھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے ہزبنڈ کے لیے شادی کے انیورسیری کے دن کے لیے توفہ لے لوں گی خیال اس دکاندار نے اسے کہا کہ اگر تم بال اپنے کٹوا دو تو ہم اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے اچھا اس نے اپنے بال کٹوا دیئے اور چھٹ چھٹے بال رہ گئے لمبے بال ختم ہو گئے اور اس نے اس کے بدلے کچھ پیسے اس سے لے لی اب وہ سوچنے لگی کہ میں خامند کے لیے کیا توفہ لے کے جاؤں اس کے خامند کے پاس ایک گھڑی تھی جیسے گول گھڑی پہلے بڑوں کے پاس ہوتی تھی نا ایک تو ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھنے والی پٹے کے ساتھ ایک ہوتی ہے جیب والی گھڑی تو اس کے خامند کے پاس وہ جیب والی گھڑی تھی مگر اس کی چین نہیں تھی تو وہ اس گھڑی کو جیب میں ڈالتا تھا اور پھر کبھی کبھی نکالتا تھا تو بیوی نے سوچا کہ میں اپنے ہزبینڈ کے لیے وہ چین لے کے جاتی ہوں تاکہ میرا ہزبینڈ گھڑی کو چین کے ساتھ باندے گا اور اس کو گھڑی نکالنی آسان ہو جائے گی چنانچہ اس نے گھڑی کی چین خرید لی اب جب وہ گھر پہنچی تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے انہوں نے کھانا کھایا اب یہ انیورسی کا دن تھا تو ایک دوسرے کو انہوں نے گفت دینا تھا چنانچہ اب گفت دینے کے لیے بیوی نے پہلے بات بتائی کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ جو آپ کی گھڑی تھی نا وہ آپ اس کو جیب میں ڈالتے تھے اس کی چین نہیں تھی تو میں نے کہا میں اس کے لیے خوبصورت سی چین لے آؤں تو میں نے جو ہے وہ ایک چین خریدی ہے اور میں آج کے دن آپ کو وہ گفت کر رہی ہوں تو بیوی نے گھڑی کی وہ چین دی تو خامد کی آنکھوں سے آنسو آگئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آج تمہیں ضرور گفت دوں گا میں نے اسی گھڑی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہیر کلپ لے کے آیا ہوں تو خامد بیوی کے لیے ہیر کلپ لے کے آیا جبکہ بیوی اپنے بال کٹوا چکی تھی اور بیوی اپنے خامد کے لیے گھڑی کی چین لے کے آئی جبکہ وہ اس گھڑی کو بیچ کے اس کے بدلے بیوی کا کلپ لے چکا تھا تو غربت ہے اپنی جگہ محبت و پیار ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان سب سے بلند و بالا ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا انہیں اللہ کی طرف سے عجر ملے گا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خامد جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خامد کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے خامد جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خامد کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے ذرا سمجھنے کی بات ہے تو غور کی دیئے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو اور فرائض پورے کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے خوش ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے وہ بلا حساب سیدھی جنت میں جائے گی اب اس حدیث پاک کو پڑھ کے مد یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت کے لئے جنت میں جانا تو بہت آسان ہے بھئی عورت کے لئے جنت میں جانا یقیناً آسان ہے اگر وہ اپنے خامد کی خدمت کرے گی اس کو خوش رکھے گی اور فرائض پورا کرے گی تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جنت ادا فرما دیں گے وہ سیدھی جنت میں جائے گی مگر اگر خامد نے اس کو زندگی میں خوش رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ خامد کے بغیر جنت چلی جائے گی بھئی جو بھی اپنے خامد سے خوش ہے اگر اس کو اختیار دیا گیا کہ جنت چلی جاؤ تو کیا وہ خامد کے بغیر چلی جائے گی نہیں جائے گی اس کی وفا کے خلاف ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خامد کے بغیر جنت میں جائے تو اگر بیوی جلدی جائے گی تو بیوی خامد کو بھی ساتھ لے کے جائے گی یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے خامد بیوی کو خوش رکھے بیوی خامد کو خوش رکھے اللہ تعالی بیوی کو جندی جنت عطا فرمائیں گے اور بیوی خامد کے بغیر جنت میں نہیں جانا پسند کرے گی اللہ تعالی ہمیں نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مثالی خامد بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلطیاں کتائیاں ہو گئی ہیں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیا میں ان سے معافی مانگ کے خوش کر لیجئے اور ایک نئی زندگی محبتوں والی چرو کر دیجئے وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مراقبہ کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحانہ بیالوہب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعیلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام دبارتیل جلالی والاکرام پرودگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہم آپ کے عاجز بندے ہیں اللہ ہمارے ساتھ در گزر کا معاملہ فرما اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما پرودگار عالم حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جیسے حضرت تعلیم دے رہے ہیں اللہ بتا رہے ہیں اے میرے مولا یقینا ہم نے زندگی ایسی نہیں گزاری اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ایک اچھا پھائی بن کے رہنے کی توفیق اطاف فرما اچھا خامد بن کے رہنے کی توفیق اطاف فرما اللہ اچھا والد بن کے رہنے کی توفیق اطاف فرما اے میرے مولا اچھا بیٹا بن کے رہنے کی توفیق اطاف فرما فردگار عالم گھروں میں الفت محبتیں پیدا فرما اللہ ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا اے میرے مولا بڑی دور سے آئے ہیں بڑی دیر سے آئے ہیں اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں اے میرے مولا اب تو رمضان المبارک کے بھی آخری آخری آئیام ہے اللہ آج کی رات میں ہماری بخش فرما اللہ جہنم سے آداد فرما اللہ آج ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما اے میرے مولا آپ سب ماں سے زیادہ کریم ہیں اللہ آپ ستن ماں سے زیادہ رحیم ہیں اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا کوئی ماں اپنے بچے کو آج میں ڈالنا بسر نہیں کرتی اللہ آپ تو سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہیں اللہ آپ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالیں گے اللہ آج کے دن میں مغفرت فرما اللہ جہنم سے آداد فرما اے میرے مولا ہمیں آج رحمت کے عطا فرما اے میرے مولا تیرے ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری پکڑی بن جائے گی اللہ اپنی رحمت کی نظر عطا فرما دیتی ہے اللہ عزت عطا فرما زلطوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما فردگار عالم آپ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اللہ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ اپنی محبت کا رحمت کا تصدا کرتے ہیں اے میرے مولا ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے اللہ غفاری کا صدقہ دے دیجئے اے میرے مولا ہم آپ کے نازنکنوں میں پلے ہوئے بندے ہیں اللہ ہم سے چند کلوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اے میرے مولا قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ کیسے اٹھائیں گے اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے سے تو دھوپ کے گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کے گرمی کیسے برداشت کریں گے اے میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما فرودگارِ عالم قیامت کا دن بہت ساکھ دن ہوگا اللہ وہاں تو انبیاء بکھڑے تھے را رہے ہوں گے اے میرے مولا اگر آپ نے وہاں ہمارا حساب کتاب چرو کر دیا اللہ ہمارے پاس تو پہلے ہی کوئی عمل نہیں اللہ ہم آپ کو کیا دکھائیں گے اے میرے مولا بینہ حساب کتاب جنت عطا فرما فرودگارِ عالم جہنم سے ہمیں محفوظ فرما اے میرے مولا ہم دنیا میں اس وقت میں آئے کہ آپ کی محبوب کی زیارت نہ کر سکے فرودگارِ عالم بہت اثرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضوحہ کہا ان ظلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللائل کہا اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کا دیدار عطا فرما اے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندہ کھڑا کریں گے اللہ اگر آپ نے ہمیں اندہ کھڑا کر دیا اللہ ہم وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے اے میرے مولا دوہری محرومی سے ہمیں پوچھ فرما اللہ دوہری محرومی سے ہمیں پوچھ فرما اللہ نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرما اللہ ان کے آتوں حضر قسر کا جہم عطا فرما اللہ ان کی شفاعت عطا فرما ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما فروردگار عالم ممارست رحمت کا معاملہ فرما اے میرے مولا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے آپ نے انہیں کہا تھا قولا لہو قول اللہ جینا اس سے نرم گفتگو کرنا اے میرے مولا وہ شخص جو انا ربکم العالہ کہتا تھا آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا فرماتے ہیں اے میرے مولا اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے ماننے والے ہیں اے میرے مولا مان جائیے اللہ مان جائیے اللہ مان جائیے پیارے اللہ مان جائیے اللہ اگر نہیں ماننا اللہ پھر بھی مان جائیے اے میرے مولا دنیا کے فقیر کو دیکھا ایک دروازے پہتا جائے نہیں کھلے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرا نکولہ تیسرے میں چلا جاتا ہے اللہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس آپ کے در کی سوا کوئی دوسرا در نہیں اے میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنے درس ادا فرما اللہ ہم نے رمضان کا فقیر کو دیکھا گر سے مانگنے کے لئے نکلتا ہے بچوں کو تسلی دے کے جاتا ہے بچوں واپس آؤں گا رمضان کا گزاگر ہوں کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا فقہ ختم ہو جائے گا اللہ وہ اس امید کے ساتھ دروازہ کٹ کٹ آتا ہے اے میرے مولا اگر دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فقہ ختم ہو جائے گا اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر موجود ہیں آپ کا دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں اگر آپ کا دروازہ کھل گیا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ قبول کر لیجئے اے میرے مولا قبول فرما دیجئے فروردگار عالم اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے اے میرے مولا ہمارے والد بھی آپ کے درکے منگتے ہیں اللہ والدہ بھی آپ کے درکے منگتی ہیں اللہ ہمارے دادہ بھی آپ کے درکے منگتے تھے اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا لوگ نسلی غلاموں کو لحاظ کر لیتے ہیں اللہ ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں اللہ لحاظ فرما دیجئے اے میرے مولا لحاظ فرما لیجئے اللہ لحاظ فرما لیجئے فروردگار عالم آج تاک رات ہے اللہ اس رات کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ ان نیک لوگوں کی محفل کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے اے میرے مولا لوگ رمضان المبارک میں نیکیاں لے کے آتے ہیں ہم آپ کے وہ گناہگار بندے ہیں گناہوں کے امبار لے کے حاضر ہیں اے میرے مولا بنی اسرائیل کا بندہ سو بندوں کا قاتل تھا نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا اللہ راستے میں پوت ہو گیا آپ نے اس کو جنت ادا فرما دی اللہ ہم تو نیکوں کی محفل میں پہنچ گئے ہیں اللہ بخشی جاتا فرما دیجئے اللہ بخشی جاتا فرما دیجئے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے میرے مولا رحمت کی ایک نگاہ عطا فرما دیجئے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرہ نہ فرما کبھی اب اپنے در سے دور نہ فرما اللہ در در کے دھکے کھانوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما عمل میں برکتیں پیدا فرما رزق میں برکتیں پیدا فرما کام کاروبار میں برکتیں پیدا فرما اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اللہ ہمیں مرزوں سے محفوظ فرما قرزوں سے محفوظ فرما جان مال کی حفاظت فرما عزت عبرو کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچہ چلتے چلتے تھک جائے ابو کو کہتا ہے ابو اٹھا لیجئے اب میں مزید نہیں چل سکتا والد اٹھا لیتا ہے اللہ اب ہم شیطان سے لٹتے لٹتے ستھ چکے ہیں اللہ اپنی رحمت کا سہارہ دے دیجئے اللہ اپنی ستاری کا سہارہ دے دیجئے اللہ اپنی غفاری کا سہارہ دے دیجئے اے میرے مولا مان جائیے پروزدگار عالم مان جائیے اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچے کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہو بڑوں کے پاس امانت نقوا دیتا ہے آپ کی اس کی حفاظت کر لیجئے میں حفاظت نہیں کر سکوں گا اللہ ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے شیطان ہر وقت اس پر ڈاکہ ڈالنے پہ لگا ہے اللہ جب ہمارے مرنے کا وقت آئے ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما اللہ ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق آتا فرما اللہ دینداری والی زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرما اللہ نیکوکاروں والی زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرما اے میرے مولا ساری زندگی اپنے نیکوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق آتا فرما اللہ کبھی بھی اپنے بڑوں کے لیے داگ دھبا نہ بنا اللہ کبھی بھی نہ بنا اللہ کبھی ان کی بدنامی کا سب نہ بنا پروردگار عالم قبولیت والی زندگی عطا فرما اللہ ساری زندگی نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تمام لوگوں کے گھرانوں کو نیکی تقوی والا بنا اللہ جنت کا نمونہ بنا اے میرے مولا سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مکروہات شریعہ کو مکروہات طبیعہ بنا پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ دور بیٹھی عورتیں جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کی بھی نیک حاجات کو پورا فرما اے میرے مولا عورتیں کمزور ہوتی ہیں اللہ وہ اپنے دل کا غم کسی کو بیان نہیں کر سکتی اللہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پہ لائی بیٹھی ہیں اے میرے مولا ان کی جولیوں کو بھرپور فرما دلوں کی نیک تمناہوں کو پورا فرما نیک حاجات کو پورا فرما پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ آتا فرما اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی آتا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی آتا فرما پروردگار عالم نبی علیہ السلام جو خیرے مانگی وہ آتا فرما جن چیزوں سے پرہ مانگی ہمیں بھی پناہ آتا فرما پروردگار عالم حضرت جی کی زندگی میں برکتیں آتا فرما اللہ ان کی سیاد میں برکتیں آتا فرما اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا ہمیں بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما اللہ ہمیں بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما اللہ ہماری طرف سے ہمارے حضرت کو بہترین عجر و بدلہ عطا فرما فرما ذکار عالم ہمارے نبی علیہ السلام کو جتنے لوگوں کی طرف سے بہترین عجر و بدلہ گیا اللہ اس سے بھی بہترین عجر و بدلہ ہماری طرف سے عطا فرما اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما امر مولا ہمارے عزیز اقار مشاہد رشتدار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما جن کے آپ نے مغفرت کرتی قرب کے عالی ترین درجات عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن نَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعِلِيمِ تُبْعِلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّبَابُ الرَّحِيمِ صلى الله تعالى على حبیبه سيدنا محمد وعاله واصحابه اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَارْحَمَ الرَّاحِمِينَ